السلام علیکم آپ سب عزرات کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ارتمیٹیکو جیومیٹرک سیریز اس کو ارتمیٹیکل جیومیٹرک سیریز بھی کہتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں ارتمیٹیکو جیومیٹرک سیریز ارتمیٹرک سیریز اور جیومیٹرک سیریز اس کالڈ ارتمیٹیکو جیومیٹرک سیریز اگر ہم کسی بھی ارتمیٹرک سیریز کے ٹرمز کو اس کے کروس پونڈنگ جیومیٹرک سیریز کے ٹرم کے ساتھ ملٹیپلائی کرے تو ہمارے پاس جو سیریز بنے گی اس سیریز کو ہم کہتے ہیں ارتمیٹیکو جیومیٹرک سیریز تو یہ اس کی ہمارے پاس دی گئی ہے آخر میں یہ فارمولا بن چکی ہے یہ ہمارے پاس ہے ارتمیٹرک سیریز اے پلس اے پلس ڈی پلس اے پلس ڈو ڈی اسی طرح چلتا گیا یہاں تک پھر اسی طرح یہ ہمارے پاس جیومیٹرک سیریز ہے اس کے کروس پونڈنگ ٹرم کو آپس میں ملٹیپلائی کرے تو ہمارے پاس یہ جو نئی سیریز بن چکی ہے اس کو ہم نے نام دے دیا ہے ارتمیٹرک سیریز اور یہ جو اس کی آخری ٹرم ہے اس کو کہا گیا ہے ن ا 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 کہ یہ برای آئι آئیوس مقای بھی کہنے کے postpاتی کو بالم very 题 سے میں بہتگی جو یہ �uxیز ہے چیز ہے دو , اب تم پیچے جو مBon تم پیشین کے س کے یار اسی 지난 года، اینزار اور جنرد تجھے کریں اے استود انگیرے بھی Maarپس ہو، ہمارے پاس یہ بہتگیس ہے اگر اس کوئی� dat نرے دیا دیا ہے کھفین، اور جنرد آئیوس کریں ایکویشن نمبر ٹو کا نام دے دیا ہے اب ایکویشن ون میں سے ایکویشن ٹو کو اگلے سٹیپ میں کیا کریں گے مائنس کریں گے سبٹریکٹنگ ایکویشن ٹو فروم ایکویشن ون یہ ایکویشن ون تھا مائنس کر لیا ایکویشن ٹو کے ساتھ تو باقی ہمارے پاس باقی اگر اس کی آپ مائنس دیکھ لیں باقی ہمارے پاس یہاں سے یہ جو اے ون تھا اے اور اے آر صحیح ہے یہ آپس میں چونکہ اس کو بھی اگر ہم یہاں پہ یہ جو اے اور اے آر ہے پھر اسی طرح اگر آر کم میں اے کے ساتھ ملٹپلائی کر لو تو یہ اے آر بن جائے گا اس کے ساتھ مائنس سلامت آجائے گی اس کے ساتھ پلس تو یہ آپس میں کنسل ہو جائیں گے اسی طرح یہاں پہ یہ جو اے آر سکویر ہے پھر اسی طرح اے آر سکویر یہاں پہ بھی آ جائے گا یہ دونوں آپس میں اسی طرح کنسل ہو جائیں گے اسی طرح اے آر کی پاور 3 اس سے اگلی ٹرم میں اے آر کی پاور 3 آ جائے گی وہ آپس میں کنسل ہو جائیں گے باقی جو چیز ہمارے پاس بچے گی وہ کچھ اس شکل میں بچ جائے گی کچھ اس شکل میں ہمارے پاس بچ جائے گی اسی طرح پھر کیا کر لیں گے اس کے لیفٹ ہن سائٹ سے ہم ایس این کامن نکالیں گے تو ون مائنس آر آ جائے گا پھر اسی طرح باقی یہ جو چیز ہے ڈی آر پلس ڈی آر سکوئر پلس ڈی آر کی پاور تری پھر اسی طرح چلتا جائے ڈی آر کی پاور این مائنس ون اب اس پہ یہ ایک سیریز ہے خود کونسی سیریز ہے ارتمیٹک سیریز ہے تو یہ فارمولا میرے خیال میں میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا فارمولا تھا اے این از ایکول ٹو اے این تھا یا کوئی اور چیز تھا میرے خیال اسی طرح اے ون ون مائنس آر کی پاور این مائنس ون ڈیوائیڈ بائی ون مائنس آر ہمارے پاس تھا تو یہ فارمولا یہی پہ لگایا ہوا ہے یہاں پہ لگا کے تو ہمارے پاس چونکہ اے ون اس کا کیا ہے ڈی آر ہے تو یہ ڈی آر آ گیا ہمارے پاس پھر اسی طرح ون مائنس آر کی پاور این مائنس ون ڈیوائیڈ بائی ون مائنس اور اسی طرح سیم ٹو سیم آگیا باقی اس کا جو آخری ٹرم ہے یہ والی یہ سیم ٹو سیم اسی طرح لکھی ہوئی ہے اب اس ون مائنس آر کو سب سے پہلے دی آر کو ون کے ساتھ ملٹپلائی کر لو تو دی آر آ جائے گا ون مائنس آر کو اس کے نیچے الگ سے لکھ لیا ہے پھر اسی طرح دی آر کو اس کے ساتھ ملٹپلائی کریں گے تو آر کی پاور این مائنس مائنس ون جو ہے اس کا یا پھر ون ہے یا پھر مائنس ون ہے تو وہ ختم ہو جائے گا صرف آر کی پاور این آ جائے گا اور دی آ جائے گا تو دی آر کی پاور این اور اس کے نیچے ون مائنس اور باقی یہ چیز سیم ٹو سیم اسی طرح اب یہ جو ون مائنس آر ہے اس کو یہ ملٹپلائی ہو رہا ہے دوسری طرف اس سائیڈ پہ آکے ڈیوائٹ ہو جائے گا تو اے کے نیچے ون مائنس آر آ گیا ون مائنس آر تھا تو یہ بھی اس کے نیچے آ جائے گا ون مائنس آر سکوئر بنے گا یہ اسی طرح اس کے نیچے بھی ون مائنس آر سکوئر بنے گا اور اس کے نیچے بھی ون مائنس آر آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا یہ ایک فارمولا بن چکا ہے جو کہ ارتمیٹرکو جیومیٹرک سیریز کا اینٹرم اگر اس کو ہم نے سم کرنا ہے تو اس فارمولے کی مدد سے ہم اس کا سم فائنڈ کر سکتے ہیں اب فور اگزامپل ہمارے پاس اس کی ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ہے 5.2 اب سوال کہتا ہے سم 2 انٹرم آف دا فالوینگ سیریز اب یہ اس کے ایکسرسائز کے ٹوٹل سات کوشنز ہیں اگر اس کے کوشن نمبر 4 کو اگر سب سے پہلے میں دیکھ لو تو 1 پلس 5 بائی 5 پلس 9 بائی 5 سکوئر پلس 13 بائی 5 کی پاور 3 پلس اسی طرح چلتا جائے اس کی جو پہلے تین کوشن ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لئے اگلی ویڈیو میں میں سولف کر لوں گا ان میں سے ایک کوشن فلالہ بھی کوشن اس کا دیکھ لیتے ہیں کوشن نمبر 4 کو ایکسرسائز یہ ہمارے پاس ایکسرسائز ہے 5.2 کوشن نمبر ہے 4 کوشن ہمارے پاس دیا گیا ہے 1 پلس 5 بائی 5 پلس 9 بائی 5 سکوئر پلس 13 بائی 5 کی پاور 3 اسی طرح چلتا گیا ہے اب یہ کوشن ہمارے پاس ہے سب سے پہلے اس کوشن کو اگر میں دو حصوں میں تقسیم کر لوں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گی کچھ اس شکل میں بن جائے گی ایک تو اس کا 1 پلس 5 پلس 9 پلس 13 پلس یہ والا حصہ بن جائے گا اور دوسرا اس کا ایک اور حصہ ہے جو کہ ہے اس شکل میں 1 بائی 5 پلس 1 بائی 5 کی پاور 2 پلس 1 بائی 5 کی پاور 3 پلس اسی طرح چلتا جائے ایک یہ والا حصہ ہے تو اس کوشن کے دو دو حصے ہیں ہمارے پاس ایک حصہ ہے اگر اس کے شروع میں اگر میں پلس 1 بھی لکھ لوں کوئی فرق نہیں پڑے گا چونکہ اس کا 1 1 کے ساتھ ملٹپلائے ہو کے 1 آ جائے گا تو اس کا پہلا حصہ 1 پلس 1 آور 5 پلس 1 آور 5 سکوئر اسی طرح چلتا جائے اسی طرح اس کا جو ارتمیٹرک سیریز والا حصہ ہے وہ یہ چیز ہے اور جیومیٹرک سیریز والا حصہ یہ چیز ہے ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس دو حصے اس کے ابھی اگر سب سے پہلے اس کا جو فرس ٹرم ہے اے 1 تو وہ اس کا 1 ہے اگر میں دی معلوم کرنا چاہو تو 9 میں سے 5 یا 5 میں سے 1 کو مائنس کر لیں گے تو یہ آ جائے گا 4 اگر اور معلوم کرنا چاہو تو یہ جو ہمارے پاس سیریز ہے اس کو ڈیوائٹ کر لیں گے تو ہمارے پاس کس کس شکل میں بن جائے گا یہ ہمارے پاس بنے گا 1 آور 5 کو اگر میں 1 کے ساتھ 1 آور 5 ڈیوائیڈڈ بائی 1 کر لوں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا 1 آور 5 تو آر ہمارے پاس یہ چیز بن چکا ہے ڈی ہمارے پاس آ چکا ہے اور 1 بی اے 1 بی یا سیمپل ایک کہہ دے وہ بھی آ چکا ہے تو فارمولا ہمارے پاس ابھی جو فارمولا تھا سن is equal to تا سن ہمارے پاس تا آ divided by 1 minus r plus dr divided by 1 minus r whole square minus dr ki power n divided by 1 minus r ki power n minus minus اسی اثر a plus n minus 1 into d into r ki power n divided by 1 minus r تو یہ ہمارے پاس یہ فارمولا تھا ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا بک سے یہ فارمولا ہمارے پاس موجود ہے اس فارمولے میں یہ ساری values put کر لیں گے تو sn is equal to a ہمارے پاس 1 divided by 1 minus r ہمارے پاس 1 by 5 plus d ہمارے پاس 4 r ہمارے پاس 1 by 5 divided by 1 minus 1 by 5 5 کی پاور n minus a کی جگہ پہ 1 plus n ویسے ہی آ جائے گا d کی جگہ پہ 4 اسی طرح r کی جگہ پہ 1 by 5 کی پاور n divided by 1 minus 1 by 5 تو یہ ہمارے پاس کچھ اس شکل میں آ جائے گا اب اس کو مزید اگر ہم solve کر لیں تو یہ ہمارے پاس sn is equal to 1 divided by اس کو اگر ہم solve کر لیں تو یہ آ جائے گا 4 by 5 plus اسی طرح یہ آ جائے گا 4 by 5 divided by یہ بھی آ جائے گا 4 by 5 whole square minus اسی طرح یہ 4 یہ آ جائے گا بلکہ اس کو ہم لے سکتے 4 divided by 5 کی power n divided by اسی طرح یہ آ جائے گا 4 by 5 کی power whole power n minus تو یہ آ جائے گا 1 minus 1 plus 4 کو ملٹیپلائی کر لیں اندر تو یہ بن جائے گا 4 n minus 4 اور bracket کے باہر ہمارے پاس ہے 1 1 بائی فائف ہول پاور ان تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ون بائی فائف کی پاور ان ڈیوائیڈ بائی تو یہ آ جائے گا فور بائی فائف تو یہ کچھ اس فارم میں آ جائے گا ہمارے پاس ابھی اس کو مزید اگر ہم لکھنا چاہے تو یہ اوپر جائے گا فائی بائی فور بن جائے گا اسی طرح یہ آپس میں کینسل ہو جائے گا ون آور فور بائی فائف آ جائے گا مائنس اسی طرح اگر اس کو ہم دیکھ لے اگر ہم اس کو مختصر کر لے تو یہ کس فارم میں آ جائے گا ہمارے پاس تو یہ ہمارے پاس اگر اس کو ہم لکھنا چاہے اس کو ہم اس شکل میں لکھ سکتے ہیں فور ڈیوائیڈ بائی فائف کی پاور ان ڈیوائیڈ بائی فور کی پاور ان ڈیوائیڈ بائی فائف کی پاور ان مائنس اسی طرح اس کو بھی اگر ہم اس کو یہ بن جائے گا فور ان مائنس تری اور اس کے ساتھ موجود ہے ون بائی فائف کی پاور ان اور یہ ڈیوائیڈ بائی فور بائی فائف یہ اس شکل میں آ جائے گا تو اس کو مزید فائف بائی فور پلس اس کو بھی فائف بائی فور آ جائے گا مائنس فور ڈیوائیڈ بائی فائف کی پاور ان ملٹپلائی بائی فائف کی پاور ان ڈیوائیڈ بائی فور فور کی پاور ان یہ کینسل مائنس اسی طرح فور ان مائنس فور ان مائنس تری ون بائی فائف کی پاور ان ملٹپلائی بائی فائف بائی فور تو یہ ہمارے پاس کچھ اس فارم میں آ جائے گا اب باقی جو چیز ہمارے پاس بچی ہے وہ کیا ہے اب یہ دونوں اگر ال سیم لے لے تو کیا کیا بن جائے گا ٹین بائی ٹین بائی فور بن جائے گا مائنس اور یہ بن جائے گا اگر اس کو اوپر لے جاؤں تو فور کی پاور ون مائنس ان بن جائے گا اسی طرح مائنس اگر اس کو دیکھ لوں تو اس کو نیچے لے آؤں تو یہ بن جائے گا فور ان مائنس تری ڈیوائیڈ بائی فور فائف کی پاور ان مائنس ون تو یہ ہمارے پاس کچھ اس فارم میں آ جائے گا بلکہ اگر اس کو میں اوپر لے جاؤں صرف فور کو نیچے رکھ دو تو اس ان ہمارے پاس آ جائے گا ٹین بائی فور مائنس فور کی پاور ون مائنس ان اسی طرح مائنس فور ان مائنس تری اور ساتھ فائف کی پاور ون مائنس ان دیوائیڈ بائی فور ابھی سب کا اگر اسم لیا جائے تو یہ آ جائے گا فور یہ بن جائے گا ٹین مائنس تو یہ آ جائے گا فور ملٹپلائی بائی فور کی پاور ون مائنس ان مائنس اسی طرح آ جائے گا فور ان مائنس تری فائف کی پاور ون مائنس ان تو یہ آ جائے گا اسی طرح اگر اس کو مزید لکھا جائے تو کس شکل میں لکھ سکتے ہیں ٹین مائنس یہ دونوں بیسے میں ون پلس ون ٹو ٹو مائنس فور کی پاور ٹو مائنس ان مائنس مائنس اس کو اگر الگ الگ لکھ لے فور ان فور ان مائنس تری فائف کی پاور ون مائنس فائف کی پاور مائنس ان ڈیوائیڈڈ بائی فور مزید اس کو کس شکل میں لکھ سکتے ہیں اگر میں کتاب کا انصر چیک کر لو سوری یہاں پہ غلط ہو چکا تھا یہاں پہ میں نے شروع میں ان دیا تھا یہاں پہ ٹو ہے فارمولے میں ٹو ہے تو یہاں پہ ٹو آ جائے گا پھر اسی طرح یہاں پہ بھی ٹو آ جائے گا ڈیوائیڈ بائی پھر یہاں پہ یہ آ جائے گا ٹو ہے ٹوہ Very 5 کی پاور wer debate ڈیوائیڈ بائی پھر ٹو فائف کی پاور اڈلیوائیڈ بائی پھر ٹو دیوائیڈ بائی کو ملٹیپلائی بغلال یا چینج کی ٹو یہ Cas vai 5بر نیچے آ جائے گا تو اسی طرح جتہو سقلا گ副 اس��ئے جاتے دونوں آپسس سے کنسل ہو�� گئی نیچے بتات جائے گا挑ر اللہ میرہیڈ فائف کی room ٹو ہے یہ والا اوپر چلا جائے گا تو فائف کی پاور تو یہاں پہ فائف کی پاور ٹو مائنس این آ جائے گا اور نیچے صرف فور بچے گا پھر اسی طرح مائنس باقی ٹرم اسی طرح جائے گی اب یہاں پہ مزید اگر تینوں کا ال سیم لے لے فور آ جائے گا تو یہ ٹین مائنس فائف کی پاور ٹو مائنس این مائنس فور این مائنس تری فائف کی پاور ون مائنس این اب یہاں پہ یہ فائف کی پاور ون مائنس این ہے یہاں پہ فائف کی پاور ٹو مائنس این ہے تو ہم کیا کریں گے ان دونوں کو سیم بنائیں گے سیم بنانے کے لئے کیا کریں گے صرف اس ٹرم کو اس ٹرم کو کیا کریں گے فائف کے ساتھ ملٹپلائی بھی کریں گے ڈیوائیڈ بھی کریں گے تو ملٹپلائی ڈیوائیڈ کریں گے پھر یہ جو 5 ہے تینوں کے ساتھ ال سیم آ جائے گا صحیح ہے پھر یہ پچاس بن جائے گا اس کے ساتھ ایک 5 اضافی آ جائے گا پھر باقی مائنس اور یہ جو ٹرم ہے پھر یہ دونوں آپس میں 5 کی پاور 2 مائنس n بچے گا اب اس کا فائدہ کیا ہوا کہ یہاں پہ 5 کی پاور 2 مائنس n 5 کی پاور 2 مائنس n یہ اگلے جا کے اگلے سٹیپ میں پھر کیا بن جائے گا یہ کامن نکالیں گے 5 کی پاور 2 مائنس n یہاں سے 5 بچے گی اور یہاں سے یہاں پہ چونکہ مائنس تھا یہاں پہ ہم نے مائنس بھی کامن نکال دی تو یہاں پہ پلس آ جائے گا اور یہ 4 n پھر اسی طرح مائنس 3 سیم ٹو سیم آ جائے گا پھر باقی یہ 4 5 کے ساتھ مٹپلائی ہو کے 20 آ جائے گا پھر یہ 5 مائنس 3 2 بن جائے گا اسی طرح 4 n اب یہاں پہ مزید کیا کریں گے اس کو مزید اس کا مزید ایک دوبارہ سے الگ کر لیں گے ایک 5 الگ کر دیا پھر ان دونوں میں سے 2 کامن نکال دیں گے 2 آ جائے گا پھر یہاں پہ 1 پلس 2 n آ جائے گا اب یہ 5 یہ 5 اور یہ 2 10 بن جائے گا 10 کامن نکالیں گے تو یہ 50 میں سے 5 آ جائے گا اور باقی یہ چیز بچے گا اور یہ چیز بچے گا یہ آپس میں کینسل ہو جائیں گے باقی یہ والی جو بریکٹ کے اندر ہیں یہ اور ڈیوائیڈڈ بائی ٹو اس کا آنسر آ جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ بوکس میں ضرور بتائے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں